ہائی گائز کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں سارے تو بھائی کیسے چل رہی آپ کی جاب سرچنگ کی جاب ملی یا نہیں ملی بھائی کوئی رسپونس نہیں لے رہا جو بھی رسپونس دے رہا وہ یہی کہہ رہا ہے بھائی کہ مجھ کو جاب چاہیے مجھ کو جاب چاہیے تو یعنی کہ آپ لوگ اپلائے اپلائے نہیں کہہ رہے اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے خیر کرتے رہے رسپونس دیر سے آتا ہے وہ لوگ جو ابھی آنے کی تیاری کر رہے ہیں بھائی جان ابھی تھوڑا سا رکھ جائیں کیونکہ ابھی رمضان آنے والے ہیں اور آپ لوگوں کا بہت زیادہ ٹائمز آئے ہوگا اور بہت مشکل ہو جائے گا جو بہت زیادہ ہائی ہے کمپیٹیشن بہت زیادہ ہائی ہے ٹھیک ہے تو آج جو جو بز میں آپ کے دسکس کرنے والا ہوں وہ ہے ازادیہ گروپ ایک ازادیہ گروپ ہے یہاں کا کافی لیڈنگ بڑا گروپ ہے جس میں بڑے بڑے نام ہے ڈیٹیل کے ٹھیک ہے اور ایفن بی از ویل ٹھیک ہے اسکرین پہ آپ کو شو ہو رہے ہوں گے سارے جتنے بھی ان کے برانٹس ہیں ٹھیک ہے یہ بڑی ماس کونٹیٹی میں ہائر کر رہے ہیں اور ان کو بہت سارے سٹاف چاہیے مطلب سیلز میں چاہیے مینجرز لیول پہ چاہیے ایفن بی میں چاہیے ویٹرز چاہیے رنر چاہیے مطلب یہ کہ بہت سارے ڈیفرن ڈپارٹمنٹ میں ان کو سٹاف چاہیے اور ان کا اپلائی کرنے کا طریقہ جو ہے نا وہ آن لائن ہوتا ہے ٹھیک ہے میں سکرین میں یہ سارا میں ڈیٹیل بتا دوں گا کہ کس طرح سے کونسی ویب سائد ہے کس طرح سے اپلائی کرنا ہے اچھا اس میں آپ نے ایک باتہ خیال رکھنا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک جب سیلز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو سیلز میں وہی سی بھی دال دی اور اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں تو وہی سی بھی دال دی ایسا نہیں کرنا ہے کیونکہ اس پہ آپ کو آن لائن اکاونٹ بنانے پڑے گا اور اکاونٹ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیٹیل آپ نے دال دی ہے وہی ڈیٹیل جو ہے ان کی دیٹابیس میں سیو جائے گی تو آپ جھوٹن بول سکتے ہیں تو آپ اپنا اپنا یہ بناے پہلے کہ آپ نے کس کٹیگری میں اپلائی کرنا ہے اگر آپ کا بیک گراؤنڈ سیلز میں ہیں تو آپ سیلز کی ٹائپ کی سیوی بنائیں دو یا تین ایکسپینئنس مکس نہ کریں لیکن سیلز کے ریلیٹی ایکسپینئنس مکس مطلب یہ کہ مکس ان ویج دالیں ٹھیک ہے اگر آپ فوڈ ان بیوریج میں ہیں یعنی کہ آپ ویٹرز کے لئے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یا فوڈ ان بیوریج شیف کے لئے یا ڈیمی شیف یا سو شیف یا کچھن ہیلت پر جو بھی ہیں تو اس سے ریلیٹی آپ ایکسپینئنس بنا کے وہ سیوی ایک بنائیں اسپیشل سے ازدیہ گروپ کے لئے پھر آپ اپلائی کریں اور آپ کو ریسپونس ضرور آئے گا میرے بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ان کو ریسپونس آئے ہیں ان کو آفر لیٹروی بھی آئی ہے انٹرویو ان کا جو ہوتا ہے بڑا ہی ایزی ہوتا ہے ٹھیک ہے تین یا چار انٹرویو ہوتا ہے ان کے ٹھیک ہے اور آپ کی سیوی ملیتی ہے آپ اپلائی کرنے میں تو وہ آپ سے دوچہ سوال کرے گی آپ سے ایکسپیکٹیڈ سیلوری پوچھے گی آپ کی سیلوری کیا ہے اور پھر آفٹر ڈیڈ وہ کہے گی آپ کو ہم انٹرویو کے لئے کال کریں گے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے شورٹ لیسٹ جیسے اگر آپ اپنے کسی سیلز کے لئے اپلائی کیا ہوئے ٹھیک ہے وہ آپ کو انیشل کال اس ویہ سے کرتے ہیں کہ یہ معلوم کرنے کے لئے بھائی آپ کی سیلز کے لئے آپ کی سیلز ایکسپیکٹیشن کیا ہے اگر آپ نے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن بتا دی تو سمجھلے میں دوبارہ کال کریں لیکن اگر آپ نے ایوریج بتائی تو دیفنیٹی آپ کو کال کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کی سیوی شورٹ لیسٹڈ ہو جائے گی کیونکہ آپ کو کال کر چکے ہیں ٹھیک ہے پھر within a week آپ کو HR سے فون آئے گا ٹھیک ہے وہ آپ سے ایک زوم انٹرویو لیں گے ایک زوم انٹرویو میں które لیکن یہ ہمارے میں کلا کر چکتے ہیں اگر آپ ایک زوم اینٹرویر مرح کر رہا ہے کلا کرنے چاہیں تو اس ع 만들 آئے ایک آئے ایک شورٹ want برش فراغ کر رہے ہیں حضرت انٹروی Ebola جو وہ ایک وارچ پہلے کی اپنان پر کے لئے تم طلب نی generators کل کریں گا بدونا تو آپ نے انٹرویٹ کو عظمئز کی ج paul تشبتی essentیہان آپ کیا سارے بیائیو آپ نے سیلز کی سی وی دیئے تو آپ نے اپنے پریویس ایکسپیرینس کے حساب سے بتانا ہے کہ بھائی آپ کو کس طرح سے تارگیر اب اچھیب کرتے تھے ٹھیک ہے نا کسٹومر سے کیسے ڈیل کرتے تھے اگر کوئی کمپلینز آتی تھی تو آپ کو کیسے ہنڈل کرتے تھے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ نیشنالیٹیز میں آپ کام کرتے تھے تو آپ کس طرح سے ڈیفرنٹ نیشنالیٹی کی ریسپیکٹ کرتے تھے یا اس کے ساتھ کس طرح سے مطلب یہ کے بہیوئر رکھتا تھا ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزیں آپ سے جنرل کوشن پوچھے گا پھر آپ سے سیلری ایکسپیٹیشن پوچھے گا پھر آپ سے یہ پوچھے گا کہ بھائی آپ اگر اچھا انٹروی رہا تو آپ سے پوچھے گا کہ آپ جوائن کرنے کے لیے نوٹس پیریٹ دیں گے لیکن اگر ٹوریس ویزا آپ کا تو بہت اچھا ہے آپ کا چانسز ہوتا ہے لیکن اگر آپ کا ویزا بھی ہے تو وہ آپ کو ٹھرٹی دیس کا نوٹس پیریٹ دیتے ہیں آپ کو ٹائم دیتے ہیں کیونکہ بہت بڑا گروپ ہے ٹوئنٹی بارہ کے بارہ مہینے ہائرنگ ہو گیا ٹھیک ہے پھر وہ آپ سے تمام چیزیں پوچھے جانا ہے وہ ختم کر دے گا پھر ایک فائنل انٹرویو ہوگا جو فائنل انٹرویو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کو جس برانڈ کے لیے ہائر کر رہے ہیں آپ ہائر کرنا چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہے اس برانڈ کے کسی بڑی شاپ کا یعنی کہ فلیکشپ سٹور کا سٹور مینجر آپ سے انٹرویو لے گا ٹھیک ہے اور وہ سمجھے ایک فرمیلٹی ہوتی ہے وہ آپ سے انٹرویو اس طرح سے لے گا کہ وہ خود فیس تو فیس آپ کو دیکھنا چاہتا ہوگا مطلب یہ کہ بھائی جو جو سٹاپ میرے سٹور میں آنے والا ہے وہ ہے کیسا ٹھیک ہے تو یہ صرف ایک فرمیلٹی ہوتی ہے اور دیفنیٹلی انٹرویو میں تو ہر بندہ پرزنٹیبل شو کرتا ہے اپنے آپ کو سکرین میں آپ کو ایسے بھی شو چکا ہے کہ کون سی ویب سائد ہے کہاں جانا ہے آپ نے کہاں سے بھی اپلائی کرنی ہے کون کون سی پوزیشن کے لیے ہے کافی کانٹیٹی میں یہ ہائر کر رہے ہیں اور میرے خلال سے یہ ایک بہترین موقع ہے اگر ازد یومنگ گروپ میں کسی نے جانا ہے یہ کریئر اورینٹڈ جوب ہے کمپنی ہے ٹھیک ہے اور میرے خلال سے اگر اس کمپنی میں آپ اپلائی کرتے ہیں اور آپ کو انٹرویو پاس کر جاتے ہیں نا تو میرے حساب سے آپ لانگ کمپنی میں کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا تھوڑا سا جو جاپس کے حوالے سے ہیں ازد یومنگ گروپ میں ٹھیک ہے اور آپ اپلائی ضرور کی جائے گا جیسا میں نے بتایا اور اگر آپ کو رسپونس آیا تو دیفنیٹلی کمنٹس میں ڈالیے گا تاکہ اللہوں کی ہلک ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے دلتے ہیں نیکس ویڈیو میں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو وہ بھی لائک کریں ٹھیک ہے جو وزیٹر اور ٹورس ویزا ہوالے ہیں ان کے لئے یہ چینل بہت ہیلپپل ہے ٹھیک ہے نا یقین ہے آپ کی مرضی لیکن آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا جل سے جل جاپ آسکرانے میں تینکیو بائی مچ